ہمارے کانے قرآن فرمائے دن دروب دکتو آئے اور ایسی دعا کہ جس من مشرق بھی پڑے پھر بھی قبول کریں بلندہ وآزنا من صلوات سارے آئے دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لبلیکا لوجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلامتوکا علیہ وآلہ آبائی فی حاضر ساعت وفی قدر ساعت من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدن ونصرم ودلیلم وآین اتا تسکنہم ورزکا طوان وطمتیہم فی آن تبا یا رب محمد وآلہ محمد صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآج عزی و سماوی بلائیاتوں انہم ہمیشہ محفوظ رکھے میرا مولا محمد وآلہ محمد دعا جتنے عزدار ٹورہ ان ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست واقع ہے عزدار جنیاں دعایں دل لے چلے کے ان پوریوں کا بے امان صحت یاہو انگیو بے گناہ قیدی رہاو مصافر خیر نال اپنی مرضی تے پہنچیں وآلہ جتنے عزداروں میرے ذمہ دعایں لیں یا پوری مذہب حقان دن دکری را جگری ترقی اتا ہوں ایک دعا ضرور مغدا ہونا میرا مالک اس اقتلاع دے دورج ہر شریف تی عزت محفوظ رہا میری ایک عزیزہ بیمار ہے بیمار صورہ سیندہ وآلہ محمد عصم شفاہ وطبیر زمین مالک انہ دی جو بھی دعایں تاکہ دعا ما شرف قبولیت حاصل کرنا قبولیت واسد سربات مولنہ محرم پاک ہے پاک شبیر دی مجلس پاک اترس ہے میں ہرگز میری پوری سنتی سادہ ذاکری لائف ہے جی ایسا نہیں ہویا کہ میں کسی دل آزاری نہیں کی تھی نہ کسی آزادار دی کسی ماتمی ذاکر یا غانی آنگی ایسا ہوئی نہیں سکتا تو سجلے ٹورائیو تو اڑا احترام لفظنی زبانی چی بیان بودی سکتا چونکہ نا گردیزی صاحبان دے تسی مہمانو نا اجاز جنگی دے مہمانو تسی مہمانو پاک ظاہرہ دے عظیم پتن دے پاک شبیر دی باک مجلس کوئی بندہ آپ نہیں آسکتا جی میں اٹھویں معصون دے فرمان دے مطابق مالکہ دے شیعہ دی تعداد مکرر رہے اسے طرح مجلس حسین ویچ آمن والیاں دے نام بھی لکھے وین دے اور تعداد بھی مکرر رہے تو سی مولا دے مہمانو پاک ظاہرہ احترام میرے واسطے زوری اتھا گہرائیاتوں دن دیا میں گہرائیاتوں بہت زیادہ میرے یہ مجالس اسے سن چکے ہو میری ازہد پوشش ہونڈی ہے کہ میں جتنے وقت کے ذکر باگ کرا کے نمازیں بھی لائیت پڑھا عدب نال خوبصورت لفظانال کیونکہ فطری طور تک شائر آن جاگدے لفظانال بازمیر لفظانال غیرت مد لفظانال پڑے لکھے لفظانال اُنہ لفظانال جنا غدیر اچ علی وَلی اللہ پڑے آن مالک پاک تیجری داعت دین دیو نا زاکر نو واہوا ماشاءاللہ مرحبا یہ زاکر تھی کوئی احسان نہیں توارے زیادہ داعت دین نا زاکر وڈا نہیں بندہ حسین دا زاکر تے چھوٹا ہوندے ہی نہیں یہ جنا بندہ داعت دین دے وہ آجرِ رسالت ادا کر دے گردین صاحب کی بلا ایک قرض ہے جڑا مومن نے ادا کر دے کہ تُسی آجرِ رسالت ادا کر دے میں خوبصورت وقتیں چھوٹا اصول دی نماز دیاں جتنیاں رکاتاں پڑھنیاں بلکہ نمازِ ولایت باجماعت ہو رہی ہے آجی بسی اللہ مرشد بسی اللہ اور میں جاندہاں کہ جتنے تشریف فرماؤں جناب دے زمیر غدیر کی ریشم مٹی نال خمیر ہوئے میں ولایتِ علی کی تحجد کا دی قضائی نہیں کی تھی میں بیکھ رہا ہے کہ علاقے دے مختلف گوشیاں بچوں اکرار کیا کہ خوبصورت بانے بجل گی پدری نمازِ اور عزانِ بجل گی تین آدمی فروش بنے گردے ہیں نزیر اسلام کو بھی ہے دکانے بجل گی علاقے دے مختلف گوشیاں بچوں حسینیت نال تعلق رکھن والے آسمان دے ستارنے دی طرح زمین دے پکھرے ہوئے انسانیت دے مغذب قبیلے اپنے خوبصورت چہریاں میں سمٹی ہوئی ولائی تحظیم لے کے فرشِ آزادِ نگینے دی طرح سجئے تو اڑا احترام بہت ضروری ہے اجاز جنوی آزاد حتہ نال سلام کرن تو بعد ایک جملہ جناب دیس ہو کے غیرت دی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ جیڑا چہریاں نو نشان عطا کرے اسنو حسین عطا دینا کیبلا بہت ہتھ بلند کرنے ہیں حیدہ رہی یا علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علی اور میں بکھ رہے ہیں ناراض نہیں ہونا جیڑا بمبردے کھڑا ہوتے ہیں ہر چہرے تے نظر ہو دی کچھ بندی کچھ چہرے پریشان ہیں بابا کشتی نوہو میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو بسم اللہ کشتی نوہو میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو چلو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے ہاں ہاں سلامت رہو سلامت رہو ہاتھ بلند کرو ہاتھ نقصان نہیں جناب بلند ہو ناریج سلامت رہو سارے بولو کربلا آنے دو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن جی لکھوار لکھوار کشتی نوہو میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے ہم خود ہی اتر جائیں گے ہم سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھو ہوئے ہنس ہم ہیں ہم تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور فقیر لوگا ملانگ لوگا اے درویشی چنگی یہ بادشاہت کا اعتبار ہے کیا احتیاطا فقیر رہتا ہوں چار سترہ دے بار میں توانی انگلی نب کے شہرائے فکر و شعورت سفر کرنا چار سترہ جناب دے ذو کے غیرت ذو کے مولا ذو کے ریشم دی نظر کرنا چاہنا توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے بہت توجہ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو ہم سجدہ گاہا رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہو تو نظر میں حسین اللہ الرحمن 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 میں ایک زافرانی محک محسوس کی دی مجلس پاکج ایتے آیاں بیٹھاں تو میری علامہ صاحب کی بلا فضائر پانے تھے میری اکھا جاس ہو آگئے میں ایک محک محسوس کی دی امام بارگاچ ایک زافرانی محک جس نے با خدا محمد و عالم محمد گاوائے اور وہ توالے لباندہ تاکب کر رہی یا میں بھی آگ سکتا اعتماد نہ لگ سکتا کہ کوچھے نجفی چو آئی اسی کیونکہ امام بارگاہ دے سامنے مجلس پاک دے سامنے جنتی حیثیت ہے کچھ نہیں جنتی حیثیت اتنی ہے نا نوکر دے سامنے کہ کوئی نوکر غریب ہو جائے غربت دور کرنے واسطے جنت ویچلی شروع کرنے لوگ کی بلا میں توجہ چاہنا ایک ایک لفظ واسطے انتہائی میں وقتی پیشانی دے چار سترہ چار مصرے لکھنا چاہنا ہوں بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے بفتگو کیتی جائے کس نے سمجھ جائے لوگی لطف لینے میری گل دا بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی آپ مجھے دیکھیں گے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے تم مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوے حسین آتی ہے مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوے حسین آتی ہے میں بسم اللہ کروں بسم اللہ الرحمن رہے آپ نے کہا میں بیمار ہوں کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا مرض اب تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے آہاں سلام اترہ سلام اترہ اور مولا گوائے ہم جالی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا ہم جالی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے مجلس میں ایک نعرہ حیدر کی گونج سے ہم دیکھتے ہیں اصلی سند کس کے پاس ہے کس کے پاسار ہم جانتے ہیں ح trading این ہے اورکہ portعات ہم جلس میں تقولیے یہاں ہے اس رسئے ہیں سو ہم dádے دیکھئے ہیں کس کے دل میں کھندک لعنت کہں parse ہاں کر کے بلا علی کا پنسان دے اے اجازت کی بلا قصائدہ عدب حریہ سلسلہ شروع کریے ملک پاک تونہ ہمیشہ آباد رکھیں میں بکھر کے پڑھنا چاہنا حقیقت ہے تو سب ہی بکھر کے سنو ایک ایک لفظ دے اٹھے گا اور ایک ایک لفظ دے بھی جو کچھ ملے گا ہونا چاہیے کسیدے واسطے کافی دیر دا آیاں عزیز آن بے حکم ہو رہا ہے میرا یواری آفتہ کسید ہے بتیس وہاں گولڈ میڈل پچھلے سال تریشہ بانر موظم تھے ایس دور چاہکم نہیں بڑھ دا میں شائری دے کسے مقابلے چاہوں نہیں کوئی کتنا مقابلہ کرا شائری دا کیونکہ سب واسطے تھے میں دعا کردا سارے تھے میری عزیز ہیں جنہ واسطے میں علم تھے دعا مگا انہ دینال مقابلہ دا نہیں کر سکتا خیر پتیس ماں گولڈ میڈل اس کا سیدھے تھا فرد اولا مطلع فرد اولا پہلی سطر لوگ آخر لگے ڈائریکٹ اللہ ہنو ملو میں نے کہا نہیں ذات وازب نے کتاب مبین میں حکم دیا یا آیوہ اللہ زینہ آمان اتاک اللہ وابتگو علیہ الوسیلہ خدا فرما رہے ہیں اے ایمان والیوں میرے تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کریں اس کا سیدھے تھا فرد سانی دوسری سطر میں خمینی صاحب کی بلادی کتاب پڑھی جس کتاب کا نام ہے پرواز در ملکوت دوسری جن اس بھی چو پڑھ کے میں فرد سانی لکھا پہلے قرآن دی آیت پھر میں نے رائٹر بتایا کتاب بتائی جلد بتائی اب دیکھیں دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ ہو کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ ہو کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ ہو کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ ہو کرنے سے تو اللہ روٹ جاتا ہے تو اللہ روٹ جاتا ہے تو اللہ روٹ جاتا ہے آپ جس کے باپ کا نام نماز ہوئے اس کے بھن پڑھنے سے جس کے باپ کا نام نماز ہوئے اس کے بھن پڑھنے سے مسلح روٹ جاتا ہے سارے بولو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن قبلہ انتہائی توجہ جانا پہلے میں پڑھی یہ قرآن دی آیت پھر میں فرمان پڑھے کتاب دا حوالہ دیکھ اب پھر حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جنہیں بندے کربلا مولا گئے ہو گواہی دے سو باب قبلہ تے یہ حدیث رکھی ہوئی تیرے اور میرے چھےوے امام فرمایا منظار الحسین فیل کربلا کمنظار اللہ علا عرشہی ترجمانی پیش کر رہا ہو ویدت کا لہجہ غیبت میں آج یہ ہی کہتا ہے دردر ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے جتنا اچھا بول سکتیو حیدری یا علیہ السلام یا علیہ السلام بسم اللہ الرحمن انتہائی توجہ جانا آؤ ویدت کا اب دیکھیں میں نے وعدت نہیں پڑھا میں نے ویدت پڑھا ہے انتہائی توجہ جانا آؤ ویدت کا لہجہ غیبت میں آج یہ ہی کہتا ہے دردر ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیل تیرے پاؤں کی جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیل تیرے پاؤں کی تو سجدار اٹھ جاتا ہے بولو جب پہت کیا حسین جب پہت کیا حسین جب پہت کیا حسین جب پہت کیا حسین مولا اللہ اللہ لوگ آگے کعبے جاؤ سر جی شیعہ سننی ست کروڑ پہنتی لاکھ بندہ جی کربلہ مولا با ظاہر تے حاجتیں کتنے پہنتی لاکھائی تے پتہ نہیں کتنے مر گئے جی بہجہ نہیں دیئے نا تے کربلہ کروڑا دی شکل ہے تروڑا دے حساب نہ ویسے کربلہ چھوٹی ہے جی میں جی میں مہمان وقت دن کربلہ کل دی جانے سلامت رہو لوگ آگے کربلہ جاندے بکشش کروڑا دی یہ کعبے جاؤ لوگ دی شیر دا پہلا مصرہ دیکھ رہے ہیں کعبے کیوں جاؤ بکشش ہو سی میں کہا میرے کچھ ساتھ لکھنا ہوئے میں کی گرہ اللہ تھا اتنا رحیم ہے اس حاج واجبی صاحب استطاعت دیکھی تھے پیسے آدھے بندے تھے اللہ دے ترکل پیسے نہیں تو نا تم مقروض ہے نا پہلے کرز ادا کر تیرے فرائض ہے پہلے فرائض ادا کر حسینہ دے پریشانہ ہو ترکل پیسے کو انہیں تو پیدر آجا میں تیرے زیادہ آجا اللہ اکبر اللہ دی میرے شیر دی پہلی سطرے وکڑی شاعر دی ایک محلت ہوں دی انتہائی توجہ جانے آو خاک پہ جب شاپیر نے خیمہ بشش کا لگوایا اور نے ایک سجدہ کر کے ہے دنیا کو بتلایا جس حاجی کے دل میں اس خیمے کی عزت نہ ہو تو کعبان اٹھ جاتا ہے سبحان اللہ اللہ ہو اللہ ہو پھر لوگا کھیا پاک نبی دے روزے تے جا کے منگو کربلا کیوں منگ دے ہو جاک دے ذہنہ واسطے زندہ سماتہ واسطے میں جانتا زندہ سماتہ انتونی ہیں انتہائی توجہ چانے آو سرور کے کاندھوں پہ ہم نے اس کی عیدہ دیکھی خود اسلام نے اس کی آنکھوں میں توہید ہے دیکھی اللہ حق بولن کرو سبحان اللہ انتہائی توجہ چانے آو سرور کے کاندھوں پہ ہم نے اس کی عیدہ دیکھی خود اسلام نے اس کی آنکھوں میں توہید ہے دیکھی آگر سرور کے دھر پہ نہ شبیر کا صدقہ مانگو گر سرور کے دھر پہ نہ شبیر کا صدقہ مانگو تو روزار اٹھ جاتا ہے اللہ مانگو قبلہ پہلے مصر دے ویچ پہلی ستر دے ویچ لفظ حسین زو مانی آرہی ہے عقیدہ کیسی چیزیں جیڑے نہ وک دے نہ لک دے پروگرام لائف چل رہے ہیں جا جنوی چیلنج کر رہے ہیں اور میں بالنے کے میں ہواچ تیر مار دا سوچتا ہے اجاز حسین کو کیوں فریاد ہے دیتا جبکہ اس کا گھوڑا بھی ہم کو اولاد ہے دیتا علی والا مولے حیدری یہاں لی سارے آتھو سارے بولو علیہ السلام علیہ السلام اللہ مولدے اللہ مطلبہ سوالی ساہے مچھے کہنے کی علیہ جاہے تمہیں خبر ہے تم کو خبر نہیں خشبو ہے اسے آتی جاہرہ کے چینے کی علیہ سارے یا لوگ لگ کے اپنے نجام ہے جاہے حیدی اللہ ان کو دیان کر اس گھر میں جانور بھی علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہا ہو چلو ایک چھوٹ جی گل ذہین ذہنہ دے سامنے میں ولایتی چادر چلا پیٹ کے کر دینا ضروری نہیں ہونا کہ ہر گل کھول کے کیتی جائے لیکن دکھ لگے گا اگر کوئی بندہ نہ سمجھ سکیا عید نہیں آسکتا کہ سمجھ نہ سکیا کیونکہ علی و علی اللہ پڑھ دیئی ہو جنہا ذہین ہو گئی علی سمجھ دا تو گندہ امام ذہین ذہنہ دا پیش آئے علی لباس قیمتی ہو یا سستا کیونکہ لباس قیمتی ہو یا سستا دھڑیا کردار چھپا نہیں سکتا انتہائی توجہ جانا سوچتا ہے ایجاد حسین ان کو کیوں فریاد ہے دیتا جبکہ اس کا گھوڑا بھی ہم کو اوہد ہے دیتا اس رہوار کے نقشے پا کو چھوڑ کے جنت جاؤ اس رہوار کے نقشے پا کو چھوڑ کے جنت جاؤ تو رستہ روٹ جاتا ہے اللہ تو نوستہ رکھے لوگ کہ بھلا میں ایک شیر پڑھ لگا تاسم بھائی ایک مصرہ اس ایک ایک مصرہ تھے قرآن ہر بندہ پڑھ دے میں شائرہ میرا حق کے میں سٹڈی کرا مونبی گرڈیچ موجود ہو سی قرآن ایک صورت سورہ سجدہ اس نے تفسیر جو علی دیدھی نے کی تھی ہے میں وہ تفسیر پیش کرنا چاہنا توجہ چاہنا سورہ سجدہ کا مطلب شبیر نے جب سمجھایا جو حاشم کی غیرت ہے اس آلیہ نے فرمایا سورہ سجدہ کا مطلب شبیر نے جب سمجھایا جو حاشم کی غیرت ہے اس آلیہ نے فرمایا اگر شبیر کے غازی کا تازیمی سجدہ نہ ہو گر شبیر کے غازی کا تازیمی سجدہ نہ ہو تو پردار اٹھ جاتا ہے سارے بولو گر شبیر کے غازی کا تازیمی سجدہ نہ ہو تو پردار اٹھ جاتا ہے ہر جگہ تھی ٹائم بھی سیٹ گچ کرنی ہے کل تو زیادہ کس آئے آ گیا پھر سے محرم خاک اڑانے کے لیے تو سارے بھی سجدہ نہ ہو میں توانو مکان دے رہا ہوں میں آپ زجیر زانم آتمی ہوں میرے اپنے گھر ستر سال تو دو جگہ تے میں آپ محرم کروا رہے ہوں میں سمجھ دے اس چیزیں ہوں پھر صاحب توانو مکان دے بڑا جاتا ہے اتنے سیدوں باز اتنی ہے توانا وستہ گانو جنندے بڑے عربان ہیں لانتے ہونا لوگاں تے جیڑے توانے گھر دے کھاں کے توانے گھر دے کھاں کے توانے گھر دے رہے ہیں میں کھا لانتے ہونا بے زبیر لوگاں جیڑے آپ دے رہے ہیں سیدوں جیڑے آپ دے رہے ہیں یہ نبی بابی زہرہ بھول گئی ہے تے پیو دی کبھر دینا اے ہتھ نہیں اے ہتھ رکھا دی بابا تُس ہی تے جان دیو نا زہرہ کنی جھوٹ نہیں بہتیا بابا اٹھ کبر چو بھارا کے ننو دس میری زہرہ جھوٹ نہیں بہت دی میں جھولی چاہ کے نکانی ہاں میں ماتمی ہاں 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 ہاتھ ہاتھ نہیں لکھا اپنے کچھو اپنے جید ہے پہیا 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 اے جڑا سجیا ہاتھ تھے ساری زندگی میں شادت نہیں پڑھ نہیں میں بس دے رہے لے دیکھنے کی جگل کرنی جیڑے رہے لے دی ولی ہے نا واپس اے اس طرح رکھ دی گئی اے اس طرح اس طرح کے دناو کنئی کنئی میں نے سید ماف کرے سو کسی سیدو میں تولے دروازہ دہتا ہوں کنئی ظہرہ نے اے باسا ننگا نہ ہی کیتا خالی نہ ہی کیتا کیوں کہ راق اس ملے کھلے جڑے ملے فضا اسم دیر لگی ہے نا دہا نگلی یہ فضا لیتے دہار مار کیا دی یا لی ظہرہ دے یہ سہا یہ سجاہتے نشانے ایک ظالم ایڈا زوردار تماشا مارے آج پہدیواری دربار درجو ملے اللہ لے مرکوہ آج پہدیواری درجو ایک پہدیواری درجو میرے اللہ لگی ہے ایک پہدیواری درجو اگر جووہ ہے اے نی آئی ہے اے سمتھ کلے موسیقی 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 موسیقی